اسلام علیکم ویورز تو کیسے ہیں آپ؟ صحت مند زندگی گزارنے کے لیے پوس کو نیند آنا بہت ضروری ہے دماغ کو ایک دم ترو تازہ رکھنے کے لیے 7-8 گھنٹے کی نیند پوری کرنا بہت ضروری ہے مکمل نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے سٹریس ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے چرچڑا پان اور بے چینی پیدا ہوتی ہے پھر کسی کام میں دل بھی نہیں لگتا جب رات میں سونے کے لیے آپ بیٹ پر جاتے ہیں تو کتنی کتنی دیر آنکھیں کھولے بند کیے ہی پڑے رہتے ہیں تو یہ ویڈیو صرف ان لوگوں کے لیے ہے تو ابھی میں آپ کو پوسکون اور جلدی نیند آنے کا ترکم تانے جا رہی ہوں جس پر عمل کر کے آپ تیس سیکنڈ میں فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویورز آج میں جس ٹیکنیک کی بات کرنے جا رہی ہوں وہ 4-7-8 ٹیکنیک کہلاتی ہے جس پوزیشن میں لیٹ کر آپ کو سون اپسند ہے بیٹ پر جاتے ہی اس طرح سے لیٹ جائیں آنکھیں بند کریں اور 4 سیکنڈ کے لیے ناک سے سانس اندر لے کر جائیں اس دوران مو بند رکھئے 4 سیکنڈ کی آپ اپنے دماغ میں کاؤنٹنگ کر سکتے ہیں 4 سیکنڈ تک ناک سے سانس اندر کھنچنے کے بعد سانس کو روک لیں اور پھر 7 سیکنڈ تک اس سانس کو اندر روکے رکھئے مو بھی نہ کھولیے اور 7 ہی 7 ناک کو تھوڑا سا دبا کر رکھیں تاکہ سانس باہی نہ آنے پائے 7 سیکنڈ کے بعد مو کھولے پھر اس سانس کو آہستہ آہستہ 8 سیکنڈ کے دوران باہی نکالے اس عمل کو 3 سے 4 دفعہ مسلسل دہراتے رہے تو آپ کو اچھی نیند آ جائے گی سامٹرائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ دن بر تھکن ہونے کی وجہ سے جب ہم بلکل تھک چکے ہوتے ہیں اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ آج رات نیند اچھی آئے گی جبکہ مکمل طور پر تھکنے کے باوجود بھی نیند نہیں آتی لیکن جب آپ 4 سیکنڈ تک سانس اندر لے کر جائیں گے تو اس صورت میں آپ زیادہ اکسیجن اندر لے کر جائیں گے اور 7 سیکنڈ تک سانس اندر روکر رکھنے سے یہ اکسیجن آپ کے بلڈ سٹیم پر فوری اثر انداز ہوگی اور جب 8 سیکنڈ تک سانس آہستہ آہستہ باہی کریچ کریں گے تو لنگ سے کاربن ڈائیک سائیڈ بھی خارج ہوگی تو ایسی صورت میں آپ کا سٹریس کم ہو جاتا ہے اور نروس سسٹم کو ریلیکسیشن ملتی ہے تو ایسی میں آپ اچھی نیند سو سکیں گے ویورز یاد رکھئے گا 7-8 گھنٹے کی مناصب نیند پوری کرنے کے لیے رات جل سونا بہت ضروری ہے ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کرنا مت بولیے گا اللہ نگے بان